مصیح میں سب کو سلام پاکستان میں ہوں میں اس وقت مارل ٹرون کے اندر سرائے دھوبیاں کچھی آبادی پرانا نام تھا یہ جو انیس سو بیاسی میں پہلے تو اس کو مسمار کیا گیا پھر یہ سارے کرسچن لوگ سڑکوں پر آگئے لیکن اس وقت زیا کا دور تھا اور نواز شریف جو تھے اس وقت سی ایم تھے جنہوں نے اس کلونی کو آباد کروایا اور اب جو اس کلونی کا نام ہے وہ ہے اکسینشن کیو بلوک مارل ٹرون لاہور میں یہاں پر لوگوں سے میں نے جب بات چیت کی تو یہاں پر کت قریباً پانسو کے قریب خاندان ہیں یہاں پر ایک رائیوینڈ ایسس کا چرچ بھی ہے اور پاسر صاحب سے ہم بات کریں گے اور یہاں کے لوگوں کی ووٹوں کی تعداد جو ہے وہ تقریباً کوئی پچیس سو تین ہزارے قریب ہے اور لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں زیادہ تر جو فائدے دیئے گئے ہیں وہ نون لیگ کے دور میں دیئے گئے ہیں یعنی کہ اس آبادی کو پکا بھی کروایا گیا میں کسی پارٹی کی بات نہیں کر رہا لیکن لوگوں کی بات کر رہا لوگ کیا کہہ رہے تھے ہماری مسیح قوم کے لوگ جو ہیں یہاں کے وہ کسی بھی حال میں رہ رہے ہوں اگر کوئی بھی پارٹی ان کا کام کرتی ہے چاہیے وہ نون لیگ پی ٹی یا ای پی برس پارٹی تو ان کا فرض ہے کہ انہی کو یادوں کو دھورانا تو میں جب یہاں پر آیا تو لوگوں نے یہی کہا کہ ہمیں نون لیگ نے سپورٹ کیا اور نون لیگ نے ہمیں یہاں پر گھر دوبارہ بنانے کے لیے کہا گیا اور ہم اس وقت اس آبادی میں موجود ہیں میں لوگوں سے پوچھوں گا یہاں پر میرا کامرہ میں دکھائے گا کہ بزرگ لوگ بھی بیٹھے ہیں یہاں پر خواتین بھی بیٹھیں ہیں اور جو اس وقت چل رہا ہے سہود حال پانی کی لائٹ کی وہ اس وقت پور پاکستان میں چل رہی ہے اور میں ان سے پوچھوں گا کہ اس وقت جو لوگوں کی تعدادہ پڑے دکھے لوگوں کی وہ کتنی ہیں اور جوب کتنی گھر ہیں میں ساتھ ایک یہاں کے رہشی موجود ہے بھائی پہلے نام بتائی آپ جی میرا نام بھاس ہے اور میں یہاں کا ہی ہوں یہاں کی پدائشہ انیس سو ایس سو ایس سے یہاں ہم رہ رہے ہیں ٹھیک ہے انیس سو ایس میں ایک دفعہ یہ بستی گرائی گئی اس کے بعد پھر ایک دفعہ گرائی گئی لیکن جب بھی یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ صرف نون لیگ نے کمپرومائز کیا میاں محمد نو آشری صاحب نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم آج بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں ٹھیک ہے چاہے کوئی بھی قومت آئے جی ہم ان کے ساتھ ہی ہیں ٹھیک ہے ہاں جی اور اس وقت جو یہاں کے جو نوجوان لڑکے لڑکی ہیں تعداد کتنی ہیں پڑی لکھے لوگوں کی اس وقت کم سے کم سو سے ایٹی پرسنٹ ہے اچھا ایٹی پرسنٹ ہے ٹھیک ہے وہ ہر سنڈے کے سنڈے سب کو یہی میسیج دیتے ہیں کہ پڑھو جتنا بھی پڑھا جاتا ہے صرف پڑھائی کے ساتھ ہی جو نا آپ کی جو نا وہ ترقی ہے ہنڈی بے کولا ٹھیک ہے اور پوری حکومت کو یہاں پہ وہ بلاتے ہیں ٹھیک ہے بڑے بڑے اچھے لوگ وہ بلاتے ہیں ہاں پہ ہمارے لیے اچھا نون لی کے اگر بات کرتے ہیں تو نون لی کے بھی دور آئے ہیں پیپس پارڈی کی بھی آئے ہیں تو یہاں پر کرسٹین کمیٹی کے جو لوگ ہیں جو پڑھے لکھے تھے بچے ان کو جوپس کیوں نہیں ملی آپ کہیں دس پرسن صرف جوپ کر رہے ہیں یہی تو سارا ماجرہ ہے کہ پڑھے لکھوں کو بھی جوپ نہیں دے رہے ٹھیک ہے اب ہم عرشوہ تمہارے پاس آنے دینے کے لیے ٹھیک ہے اب یہاں پہ میرا ایک دوست ہے پی ایچ ڈی کی ہوئے ہیں اس نے یہاں پہ پی ایچ ڈی آپ کو پتا کہ مہارکہ کے سواہ کبھی ہوتی نہیں ہے یہاں اسرائیل میں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس نے کی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کو آج تک جوپ نہیں ملی ایک جگہ پہ جوپ کر رہا تھا وہاں پہ کسی نے اس نے بتایا نہیں تھا کسی کو کہ ہم کرسٹین ہیں وہ روزوں میں لے کے ساتھ چلا گیا روٹی انہوں نے اس کو نوکری سے نکال دیا کہ تم تو کرسٹین ہو اس بہر سے جوپ جب پہلے ملی اس وقت کرسٹین نہیں تھا ان کو پتا نہیں تھا لیکن اس کو پتا نہیں تھا کہ یہ کرسٹین ستنی نفرات کرتے ہیں جب ان کو پتا چلا تو انہوں نے اس کو نوکری سے نکال دیا آج یہاں پہ گھر پہ یہی رہ رہا ہے بابا یہ داری عمر کنھ نہیں ہے ستر سے ستر سے پانچ پہ بانچ پہ بانچ پہ تہر سے اس کی جدو تھے آئے تھے اس وقت کی صورتحال تھے اس سے سراہ سے سراہ سے اچھا سراہ چارج والی سی ایک گھیڑ سی سے پچھے نکی نکی کواٹر سان پچھے پہلیاں سی جدو جاتے سی اسی آئے ہیں وہ اچھے بڑی ہو گیا جو کام کو زیادی میں تکار دے رہے ہیں تو انہوں نے بیٹھے ہیں اب آدھی پکی کنے کر رہی ہے آدھی نماش رہی ہے تو ایسا جو صورتہ جلری میں گائی دی انہوں نے بارے کی کہا چاہ رہے ہیں آدھی ختم ہی کرتے جاندی سانتو ختم ہی کرتے جاندی یہ کہ شاہر لیند ہے کہ سوڈی ملتی ہے تو ہنو پانچ سوڈی ملتی ہے وہ کتم ہی ہوئی جاندی دنیا کتم گروہ ہے بابا جی تو سکھی کب ہو گئی چرا میں گاہی دے والے نا مانگیاہی دا بڑی ہے تو ہنو مانگیاہی تھا کسی کب کم ہو رہا ہے یہ رہنگے تو پھر کم ہو رہا ہے ہے کہ کوئی کام نہیں کرتا ہے کوئی کومت ہے کوئی نہیں کرتا ہے نا کو گادلی کو بات نہیں ایک گادل ہے ہاں ہاں ہنڈیو جنٹا ہے نا حانو انہوں سے ملی ہے نا حانو انہوں نے کار بکے بنا گے ایسی وقت تسیجے تو بیٹھے ہو تھے تاڑے کو این نو سی بھی نہیں نہیں آیا کہ نے انہوں سے مصمار دی بستی نہیں نہیں کوئی نہیں آیا آہ جاتو آہوں ملے آہے لائٹر ملے آہ لائٹر ملے آہ لائٹر ملے آہ لائٹر ملے ملی جدو سی ایم پنجاب ساندھوں نے تانوز الارٹمنٹ کرتی کار بناؤ اپنے ایسے پڑھ دائیے گا یہ ایسے پڑھ دائیے گا یہ ایسے نہیں یہ کم کلیر کرانا ایسے پیسے مانگ رہے ہیں مانگ رہے ہیں اچھا دیتے ہیں دوسری کسی نے کنے کو دے چکے ایسے پیسے مانگ رہے ہیں ایسے پیسے مانگ رہے ہیں ایسے پیسے سینٹر کامرہ ہرچی کرتے ہیں دو با تیاریوب باتے چیکنے کی نہیںksiہ ایسے پیسے مانگ رہے ہیں اچھا دو بندھے اکوشنپ جنہ میں سا رہے ہیں جا رہے ہیں جوака مویند محصور و رد Sug rit جو ساڑا کامی نہیں ہے ساہی کبھی کبھی تسویز تنوڑا جتا ہے تو ووٹ بو آگیا پی پی نو پڑے آگے جتا ہے نوڑی کنود کو ہم نہیں پہلائے انہیں اپنے پہلائے دوسری پارٹی ہے مجودہ گورنمنٹ کی کہاں چاہ رہے ہو مجودہ گورنمنٹ کی کہاں چاہ رہے ہو سانو مکان دے نا سیجی تکے نوالا لاد کے جانے یہ نہیں کہا دیکھیں کہ یہ کمت آئی یہ نہیں کہا تو پیار دیکھ بٹھاتا دوری کمت ہے سوٹا مارتا ہو گیا ہے یہ کل کو نہیں ہے اچھا حکومت جدو بھی بدلی ہے کوئی ایسے بندے آئے نا تاہنے کہاں نواز سے کہ تسی نجاز بیٹھے ہو فیتہ تسی بیٹھے ہو رہا آپ نا 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 پوتی آن تا کر زیادہ نا 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 ناظرین جس صاحب سن سکتے ہیں کہ میں نے کل پرسو ایک پروگرم کیا تھا اسلام آباد کے اندر جو کچھی عبادی گرائی جاری اس میں اکرم گل کلونی اور دوسری رمشا کلونی وہاں پر بھی 35 کے قریب چرچ ہے اور جو بات میں نے پروگرم کے اندر کہی یہ ہمارے بزرگ بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر عبادگاہ ہے لوگ عباد کر رہے ہیں تو میرا کہاں کوئی بھی گورنمنٹ اس بستی کو مصبار نہیں کر سکتی کیونکہ وہاں پر لوگ جو عباد گھر بنے ہوئے ہیں ان کو تو کرین سکتی ہمارے ساتھ دیکھو یہاں کے بزرگ موجودہ میں ان سے پوچھیں گے کہ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے موجودہ گورنمنٹ کی وہ کیا ہے تو مہنگائی کے حوالے سے کیا کہا چاہ رہے ہیں بہت زیادہ مگائی ہے گریب بار پیسکے رہ گیا ہے مرنہ جتنے مگائی تنہا پینچنہ نہیں بڑی مثلا تیس چاری پیس پینچن بنی چاہیی چاہیی ایک انہوں نے پانچ پینچن بنی چاہیی ہے زیادہ پینچن بھی بڑنی چاہیی تنہا بھی بڑنی چاہیی گورنمنٹ بھی دیکھیں آنے چاہیے اچھا آپ کتنے دیسے یہاں پر رہے ہیں پیدا یہاں میں ہیں پیدا یہاں بزرگ بھی بتا رہے ہیں کہ ہمیں نون لیگ نے یہاں پر جو ہے نا الارٹمنٹ کروائی کہ آپ یہاں پر رہیں لیکن قانونی طور پر کوئی جو اینو سی ہے وہ ابھی تک گلدی سے ملا اس کے لیے آپ گورنمنٹ کو کیا پر کامتے نہ چاہ رہے ہیں نا نون لیگ نے کیا ہے نا کسی نے نے کیا ہے سن تراسیج اور کی قومت تھی جنرل دیاولہ کی تھی نواز شریف دیسے نواز شریف کے لے ہیں نواز شریف دیسے ہم نے جدو جد کی چودہ پندہ دن جی بیلکے پورا سانترین ہاں ساتھ سا آسا ہے یہاں ہم نے بہت میند کی میند کے بعد یہ میں صلاح میرا ہے ورنہ یہ پیدا بات یہ پاکستان کی یہاں سے سٹھایا جائے یہاں بیٹھے ہیں ورنہ بیٹھنے نہیں سی جانتے ہیں جیسے ہم بین بھائی ہیں ہم سارے کٹھیوں کے کام کرتے ہیں یہ چلچ سا نہیں بننے دے رہے تھے یہ بنایا ہے گورنمنٹ سے چاہتی نہیں تھی تو یہاں پر جو موجودہ گورنمنٹ سے موجود ہے ان کے پیغام دے رہے ہیں پیغام یہی ہے کہ کام لوگوں کے کریں مگائی کام کریں تیل ناب دائیں کچھ بھی نہ کریں کام اچھے کریں بس یہی ہے اس وقت میں سب مسیح بھائیوں کو اسلام کہتی ہوں اس وقت یہ جو بھائی مارے پاس آئے ہیں یہ پوچھ رہے ہیں منگیائی کے تعلق سے تو منگیائی تو بہت زیادہ اروچ پہ ہے بچے نہ پڑ سکتے ہیں نہ لکھ سکتے ہیں نہ گھر والے کھانا کھا سکتے ہیں بہت زیادہ منگیائی ہے نہ کسے نوکریاں نہ کسے کو کاروبار نہ کوئی کچھ لوگ پس کر آئے گئے ہیں منگیائی دے ہلاوے بہت زیادہ منگیائی بہت ہی زیادہ منگیائی ہے سا پانی آ رہے ہیں پانی گندہ آ رہے ہیں ایک جیدو پانی آندا بلکل گندہ گٹران دا پانی آ رہے ہیں وہ کینٹا موٹران چلائی رکھو چلائی رکھو پھر جا کے صاف ہوندہ ہے باتی بہت بجلی بہت جاری ہے ہاں بجلی بہت جاری ہے پانی سادہ گندہ آ رہے ہیں گیس جیدو پانی آ رہے ہیں پانی آ دان صاف ہے جیدو پانی آ آنداں گندہ آ آنداں گندہ پھر گیس چلا جاندہ سردی گا نو وہ کٹی ہوندو رہے ہیں دس وقت تو بات کٹی ہو جاندہ ہے بس این اے نئی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ڈی سادے بستی نے مطابق لے آزے پھر دانالو نانو تعمل کرنا چاہی دے ہیں تاکہ ساڈے جڑی اسی نا عدل بدل مطلب کی تینے نا پلاٹ تے او ساڈے پلاٹ جتھے ہونانے گورنمنٹ کیا سی جتھے تسی بیٹھے ہونے اوہوی تانو لارٹمنٹ کیتا جائے گا اوہوی تا دا پکا ہوئے گا تے نا تے سانوں نے لارٹمنٹ کیتا ہے تے نا تے سان کوش پیسے ہونے انسانوں کیا سی جمع کراؤ اسی کشتہ میں کرائیں گا بڑھیں گا تے دس دس زارہ سی ایک منٹ کٹھا کرائیا ہے جدن سانوں لارٹمنٹ دیتا ہے اوہو زار پیدا دیتا سی تے اوہو دو بعد پھر کشتہ باند ہو گئی گا تے ساڈہ کشنی باندہ پیا تے ایل ڈی ایچ بہت زیادہ کام خراب ہے انہانے بیڑے ساڈ پیسے دیتے ہیں نا پلاٹ انہانے سوت لاکھ ہے نا تو بہت زیادہ پیسہ انہانے بنا دیتا ہے تے لہذا ساڈہ پیسہ اوہو خراب ہے تے سارے پلاٹانوں ایک دم سے جتے جتے لوگ بیٹھے نہیں آہا ہاں وہ دے ساڈہ نار اسے اسے نمبر ساڈہ نا پلاٹ سای کرنے اچھا جی مہجی تسیدہ سکے ایسٹم ہیں گائی دے کس صورتحال چل رہی ہے سورتحال چل رہی ہے ایسٹم ہنے آٹا مہنگا دال مہنگی کیو ہون میگا ایسکر مران خان ہے ہے انہیں نمال اوٹی بھی تا دیتا تو پرانا بھی تا دیتا ہے انہیں کوئی لوگ نے چھڑیا تو کوئی مگا نہیں چھڑی تو جاندہ جاندہ ہور مگا ہی کر گیا نہیں مگا ہی تیسے مجھدہ گورمنٹ کر رہی ہے نئی گورمنٹ ایل لکھے رکھ گیا اچھا انہیں سارا کام خراب کی تا ہمام دا انہیں پہلے پڑھ کے پڑھ کے رکھے اچھا پانی دی کی صورتی ہے پانی صاف پانی جے ہو جانا ہو جانا اللہ رکھ رہا شکرے چلو پانی کدی گندہ آگیا کدی چنگا آگیا ہے مران کھانے تو سارے پتھے باتے اندر پتھا بھی بہت جائے جو آمدہ بائی آسو تھے نماز شریف تھا آسی آسی سارے پیسے جمع کرائے میں سارے پیسے بھی جمع کرا چلے اچھا ہوں جی ناظرین آپ نے جہاں کے جو مقین ہیں ان سے بات چیت کی اور میں ساتھ یہاں کے جو مقامی پاسٹر ہیں سلیم خکر صاحب ہم ان سے پوچھیں گے کہ اس وقت جو علاقے کی صورتیں چلے رہی ہیں وہ کیا ہے سر بتائیے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی مختلف لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے اور یہ ایک ریالیٹی بھی ہے جس کے ساتھ اندر غم ہوتا ہے وہ جب موقع ملتا ہے تو اس کا اظہار کھل کے کرتا ہے یہ بزرگ ماؤں نے بیٹیوں نے بزرگ جو ساتھی ہیں ان سب نے اپنے خیالات کا مختلف انداز میں خیال جو اظہار کرتے ہوئے کیا میں سمجھتا ہوں یہ ان کا اظہار نہیں یہ غم کا اظہار ہے حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں لیکن کلام مقدس کی روش سے لکھا ہے کہ آلہ حکومتوں کے تابعے رہا ہے سو ہمیں حکومتوں کی تابع داری کرنی ہے ہماری عبادت میں سمجھتا ہوں کمپلیٹ نہیں ہوتی جب تک ہم اپنی حکومت کے اعلیٰ حد دران کے لیے اپنے ملک اپنے شہر کی سالمیت کے لیے دعا نہیں کرتے سو ہماری ہر عبادت کا یہ ایک خاص حصہ ہوتا ہے آرڈرلی سروس کے اندر یہ ایک الیمنٹ ہے کہ ہم اپنے ملک شہر اور حاکموں کے لیے دعا کرتے ہیں اس کی سلامتی اور بقاہ کے لیے دعا کرتے ہیں یہ اس ملک اور درتی کے ساتھ ہماری وفاداری ہے یہاں عبادت کا محول جو ابھی بنا ہوا ہے بہت ساری مشکلات مہنگائی ہے غریب اندہ اگر ایک دیاری دار ہے ہزار رپیا کماتا ہے اگر اس کو اپنے گھر میں آئل لانا پڑتا ہے گھی لانا پڑتا ہے سات آٹھ سو رپے کلو گھی اور آئل ہے دو سو رپے میں باقی آٹھا لائے گا باقی چیزیں کہاں سے پروائیڈ کرے گا گیس جو ہے گیس بھی آتی ہے جاتی ہے بجلی کی طرح آنکھ میں چولی ہے اس کی بھی پروپر گیس نہیں آتی پرانے پائپ پڑے ہوئے ہیں لاکھوں میں ان کے اندر پانی جمع ہو چکا ہے پانی کی وجہ سے گیس آگے پروپر جمع نہیں آتی جب گیس بھی نہیں آئے گی عام لوگ بچارے کیسے کریں گے یہ لگتا ہے پتھر کے زمانے کی طرف واپس جا رہا ہے ملک میں لے کے بلا شبہ حاکم اللہ کی طرف سے ہے خدا تعالی کی طرف سے جو محنت بھی کرتے ہیں اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے اچھا بھی ہو رہا ہے برا بھی ہو رہا ہے اچھا یہ ہو رہا ہے کہ کوشش کی جاری ہے کہ اسے اچھائی کے طرف بھی لائے جائے برائی یہ ہے کہ اس کی ستر سال کی تاریخ کے اندر کتنے لوگ وفادار رہے ہم صرف سیٹے لیتے ہیں سیٹے لے کے چلے جاتے ہیں عام کمیونٹیز میں عام لوگوں میں اس کا جو ہے وہ جا کے نقصان نظر آتا ہے اور یہ اردگرد کے محول میں یہ نقصان ہے اس بات کا کہ یہاں پہ لوگ غربت کی حالت میں دیاریدار ہیں اور مشکل سے اپنا گزر بسر کرتے ہیں اچھا جیس طرح دیکھا جائے تو یہاں کے لوگوں کو اندرسی کی ضرورت ہے اتنے لیڈر جائے کرشن کمیونٹی کے انہوں نے کسی نہیں آکے یہاں پر یہ بات دیکھی ان لاکھوں کے لوگوں سے کہ آپ میں آپ کے ساتھ مل کے چلتا ہوں میں آپ کو اندرسی لے کے دیتا ہوں اس پہ کبھی کسی لیڈر نے بات نہیں کیا میرا خیال ہے کہ یہ پہلی ذمہ داری مقامی لوگوں کی ہے کہ یہ یک مشت ہو کر ایک روح اور ایک جان ہو کر کلام کی جو ٹرمنالوجی ہے ایک ہو کر کسی بھی لیڈر کو جب بلاتے ہیں تو سارے مل کر اسے کہیں کہ پہلے ہمارا کام کریں یہ ماری ڈیمانڈ ہے ہمارے لوگوں کے اندر بلکہ گروں کے اندر بھی لیڈر بہت آتے ہیں لیکن ہمارے گروں کے اندر ہی ڈسپیوٹس ہیں ہم آپس میں بھی مل کے نہیں بیٹھ سکتے ایک دوسرے کی جب ٹانگیں کھینچیں گے جب ٹانگیں کھینچیں کی تو اس کا نقصان آلے والی نسلوں کو ملے گا وہ لوگ جنہوں نے اس جگہ کے لیے محنت کی تھی ان میں سے چند ایک رہ گئے ہیں بہت سارے چلے گئے ہیں سو گئے ہیں خداون میں ان کی محنت بھی اس طرح رانگ نہیں لائی آج جو مجودہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کٹھے نہ ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے نہ چلے تو آنے والے وقت میں ان کی نسلیں بھی نقصان کا باعث ہو سکتی ہیں لیکن میں ان کے ساتھ ہوں جب تک خدا کا خادم ہوں ان کے ساتھ کھڑا ہوں میں ان کی آواز بن کے آگے چلنا چاہتا ہوں چلوں گا جہاں یہ کہیں میں کھڑا ہو سکتا ہوں جتنے یہاں پہ لیڈر آتے ہیں وہ صرف ووٹ مانگنے آتے ہیں کام کرنے کے لیے نہیں آتے وہ جب ووٹ لے کے چلے جاتے ہیں بعد میں کوئی بھی نہیں آتا جب وہ پہلی بات آتے ہیں جب ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو چھوٹے بچوں کو بھی گود اٹھا رہے ہوتے ہیں ان کا مو بھی اپنے رمال سے صاحب کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جب وہ جیت جاتے ہیں تو جو لے کے آتے ہیں ان کو ہی پوچھتے ہیں آپ کون ہے تو علمیہ ہمارے ملک میں لیڈرشپ کا یہ ہے کہ ہم جب جیت جاتے ہیں ہمیں سیٹ کی بس خواہش ہے سیٹ آتی ہے کام کی خواہش نہیں ہے ان لوگوں کا کام کی آتا ابھی یہ مختلف لوگ ابھی یہ کہہ رہے تھے فلان نے کام کیا فلان کیا ان کے اندر دیکھے مختلف لوگوں کے نام ہے جس نے جو کیا ہوگا ہر کسی کو جس کا جو پتہ گبو ہے لیکن ایک لیڈر کا کسی نے نام نہیں لیا کہ ایک ہی ہے جس نے یہ کیا مختلف انداز کوئی کہتا ہے کسی نے کچھ نہیں کیا کوئی کہتا ہے کسی نے کچھ بھی نہیں کیا تو اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیمانڈ ہمارے حاکموں تاک پہنچنی چاہیے کہ گورنمنٹ سے کوئی اپیل کر رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت خوبصورت بھائی جن کو خداون نے بہت زیادہ ترقی اور وسط اس ملک میں دی آلہ عہدوں پہ فائز رہے آج بھی وہ سینیٹر ہیں کامران مایکل صاحب بہت دفعہ اس کلیسیا میں اس جگہ پار سرائے دو بھیان کی اوبلاک مانلٹون میں بہت دفعہ آ چکے ہیں کافی دفعہ کئی وعدے بھی وہ کر چکے ہیں یہاں پہ لیکن کام وعدوں سے نہیں ہوتا کام عمل سے ہوتا ہے تو کام نہیں ہوا لیکن پھر میں کامران مایکل صاحب سے بھی یہ کہوں گا کیونکہ وہ مجودہ حکومت کا بہت خوبصورت حیصہ بھی ہیں اس میں وہ سرکر کردار رکن بھی ہیں میمبر بھی ہیں ابھی بھی سینیٹر ہیں جی وہ اس آواز کو اٹھا سکتے ہیں اس کے بعد جو ہمارے لوگ آتے ہیں جیسے بھی آہ پیچھے عمران کی حکومت تھی اجاز عالم گستین صاحب تھے وہ یہاں پہ رہ کے گئے ہیں ہم نے ان کو بھی کتنی دفعہ مدعو کرنے کی کوشش کی لیکن بات وہ یہ وہ جب بن جاتے ہیں تو پھر آنے کی کوشش نہیں کرتے اپنا اپنا پڑی ہوتی شنیلا روت بھی رہی ہیں میں نے شنیلا روت بھی اپنی سیٹ کی خواہش میں گھومتی ہیں وہ کسی کا کچھ نہیں کرتی صرف سیٹ کی بات ہوتی ہے بھئیہ کچھ نہیں کرتا کوئی بھی تو ابھی بھی جہاں پہ ہیں وہ وہیں پہ ہیں ان کی کارکرد کی کہاں کئی نظر تو آتی کوئی میں ناظرین جس طرح یہاں کی جو سرائے دھوبی پرانا جو نام تھا اب کیو ایکسینشن بلوک مارل ٹون کا یہ حصہ ہے کرسچن کمیونٹی کے لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں ہمارے صرف تسلیم کھوکر صاحب جو پاسچر ہمکامی یہاں پر انہوں پر یہی بات کی وہ یہاں کے جو لوگ بھی ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ تراسی سے لے کے اب تک ہم یہاں پر رہ رہے ہیں بشک ہمیں یہاں پر نسلیں ہیں وہ یہی کہہ سکیں کہ ہم اپنے ہی گھر میں رہ رہے ہیں اور ہمارے پاس پروف ہے کاغذات ہیں کیونکہ حکومتیں آتی جاتی ہیں لیکن کوئی ایسی قومت نہ آ جائے جو یہ کہے کہ آپ کا پاس اینو سی بھی ہے کی نہیں اسی ڈر پہ یہ لوگ یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہم مجودہ گورنمنٹ سے اپیل کر رہے ہیں کہ ہمیں اینو سی چاہیے کسی بھی طریقے سے ہمارے پاس آئیں جلسوں کی شکل میں نہیں سپیچلی ہماری قوم کیلئے یہاں پر آئیں تو پاسر صاحب نے بھی اور یہاں کے لوگوں نے بھی یہی کہا کہ ہم نون لیگ سے بڑا ہی امید رکھتے ہیں اور سینٹر کامرا مائکل سے ریکویسٹ بھی کر دیئے انہوں نے تو میں بھی اپنے پلیٹ فارم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مجودہ گورنمنٹ جو ہے نون لیگ کی وہ اس بات کو سنیں سینٹر کامرا مائکل صاحب بھی سن لیں اور پلیز یہاں پر آئیں وہ ان کی جو اہم ضرورت ہے اینو سی کی وہ ان کو ضرورت دلوائیں مجھے اور کیمرمن تارک پیرا کے اجازت دیجئے خدافیس